جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں محبت کے جذبے کو کیسے سرائیت فرمایا تھا چنانچہ حق سبحانہ وتعالی نے بھی اسی محبت باہمی محبت کہ متعلق قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ محمد ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں اور کافروں کے لئے ان کے جو اصحاب ہیں یہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں دوستو دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں ابھی چند دن پہلے اسی محلے کے خریب ایک ایسا دردناک واقعہ رنما ہوا جو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ختل کیا دردناکی کے ساتھ درندگی کے ساتھ اور وہ منظر اب تک ہماری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ کس خدر درندہ صفت انسان ہوتا چلا جا رہا ہے یقیناً یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کس لیے بھیجے گئے تھے اور ہم سے کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں اور ہم اس پر کیا عمل کر رہے ہیں دشمنیاں حس سے زیادہ تجاوز کر گئیں دیکھیں اختلاف جہاں تک ہے اسلام نے اختلاف کی اجازت دی ہے آپس میں باہمین لیکن علمی اختلاف کی نظریاتی اختلاف کی لیکن اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو درندگی کے ساتھ قتل کر رہا ہے اور علمیہ یہ ہے کہ لوگ اس کی جان بچانے کی بجائے اس کا تماشا دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کرتا ہے اور اختلاف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے یا پھر اسے قتل کر دیتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل ہونے والا یعنی مختول جنتی ہے عمومی طور پر یہ ہمارے پاس تاثر ہے کہ جسے قتل کیا جائے وہ شہید ہو جاتا ہے لیکن افسوس کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو حضور نے فرمایا القاتل بل مختول فی النار کہ قتل ہونے والا بھی اور قتل کرنے والا بھی اگر دونوں مسلمان ہیں تو یہ دونوں کے دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے جہنم میں دالے جائیں گے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ختل ہونے والے جو مختول ہے جسے ختل کر دیا گیا ہے اس کا کیا خصور تھا خصور اتنا ہی تھا کہ اس نے ایک دوسرے مسلمانوں کو اتنا اکسایا اس کو اتنا انسائٹ کیا یا پھر اس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ختل پر آمادہ ہو گیا تو خصوروار اضروع شریعت اس کو بھی ٹھہرایا گیا ہے اور یہ بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے خون آلود لباس کو لے کر معافی طلب کرنے سے خاصر رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرمایا اختلافات نظریاتی ہو علمی ہو علماء کا ہو فکری ہو یہ جائز ہے دین کی حد تک الحب للہ والبغض للہ کے تحت ذاتی اختلافات کو اس قدر نہ بڑھایا جائیں کہ ایسے علمی ہیں آپ کو پتہ ہونا شاہیے کہ وہ نبی کتنا رفیع الشان ہے اس نبی کے دل میں آپ کے لیے اور ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے کس قدر محبت ہے آخا پاک علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے کہ جبرائیل امین حاضر بارگاہ رسالت معاف ہوتے ہیں اور تھوڑے سے متفکر نظر آتے ہیں عمومی تو اور پہ وہ جب آتے ہیں صدرہ سے جو ان کا مقام ہے آسمانوں سے تو بڑے ہشاش بشاش اور خوش نظر آتے ہیں لیکن اس بار جب آئے تو تھوڑے متفکر تھے فکر مند تھے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے آج تم فکر میں نظر آتے ہوں تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آتے آتے اللہ کے حکم سے میں نے جہنم کا مظاہرہ کیا اس کا معائنہ کیا تو مجھے اس میں سات طبخات نظر آئے یعنی سیون ڈیفرن پلیسز لوکیشنز اور سٹیجز میں نے ان سب کا مشاہدہ کیا سب سے جس کا طبخہ ہوگا یا رسول اللہ جہنم میں وہ منافقین کا ہوگا حضر نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد کہا پھر اس کے بعد کا جو درجہ ہوگا مشرقین کا ہوگا حضر نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد کہا کہ پھر ان کا ہوگا جو چاند اور سورس کی پرستش کرتے ہیں پوچھتے ہیں حضر نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد ارس کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد ان کا ہوگا جو آگ کی پرستش کرتے ہیں حضر نے کہا ٹھیک ہے پھر کہا یہود کا ہوگا نصارہ کا ہوگا جب ساتھوے پہ پہنچے تو خاموش ہو گئے ہیں بہت خاموش ہو گئے ہیں حضور نے کہا جبرہی آخری بھی بتا دے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے کہا نہیں بتا دے تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ساتھوہ جو درجہ ہوگا جہنم کا اس میں آپ کی امت ہوگی تو حضور چونک گئے حضور چونک گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے میری امت میری امت اور جہنم میں حضور رونے لگے اب دیکھیں کہ حضور کی اپنی امت سے محبت کا عالم دیکھیں حضور نے جیسے ہی اپنی امت کے احوال سنے کہ میری امت بھی جہنم میں ہوگی تو آقا علیہ السلام اٹھے نماز کا وقت ہوا حضور نے نماز پڑھائی مجید نموی میں ایک قاس مقام تو حضور کے لئے مخصوص تھا حجرِ عائشہ کے علاوہ جہاں حضور تنہائی میں بیٹھا کرتے تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضور نے جب نماز سے فراغت حاصل کی تو صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں دین کے امور پر تبادل قیال ہوتا احکام نافذ کیے جاتے ہیں لیکن اس بار حضور نے جب سنا کہ حضور کی امت جہنم میں جائے گی گناہگار جو ہوں گے تو حضور نے کسی سے بات نہیں کی بلکل خاموش ہو گئے اور اپنے ایک خاص خجرے میں جا کر بیٹھ گئے پھر نماز کا وقت آیا پھر حضور برامد ہوئے جب حیاء علی الصلاح کی خط قامت الصلاح کی صداییں بلند ہوئیں حضور پھر آئے نماز پیڑی پھر خجرے میں چلے گئے اور حضور خجرے میں گئے اور جا کر سالتِ سجدہ میں ہیں اور اپنی امت کے لئے رو رو کر دعائیں فرما رہے ہیں اللہم مغفر امتی اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے پھر شام کی نماز کا وقت آیا عشان کا حضور پھر برامد ہوتے ہیں پھر کسی سے بات نہیں کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں پھر خجرے میں چلے جاتے ہیں آئیسولیشن میں خود کو رکھتے ہیں پھر دعائیں کرتے ہیں کنفائنمنٹ میں رہتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دوسرا دن آ جاتا ہے صحابہ نے کبھی ایسا احوال نہیں دیکھے صحابہ بہت پریشان ہو گئے اور یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو جنہیں حضور سے بے پناہ خربت حاصل تھی حضور کے دوست حضور کے رفیق تھے آپ نے سنا پچھلے جمعے میں وجستہ سے پیوستہ میں وہ بڑے بیچین بے قرار ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ میرے نبی بڑے فکر من نظر آ رہے ہیں تو دوسرے دن تھوڑی سے حمد جھٹائی اور دروازے کے پاس جا کر کان لگائے کہ دیکھے تو صحیح کیا چل رہا ہے دوسرے دن پانچوں نمازوں میں یہی حال رہا حضور نماز کے لئے آتے رہے پھر حجرے میں جاتے رہے کسی سے بات نہیں کی الغرز تیسرا دن آ گیا تیسرا دن اور حضور نے کسی سے بات نہیں کی نماز پڑھ کر پھر چلے گئے پھر رو رہے ہیں گل گل آ رہے ہیں تو سرکار صدیق اکبر نے بڑی حمد جھٹائی اور جھٹا کر دروازے پر آئے کیونکہ اللہ نے کہا کہ نبی کو دروازے پر سے آواز نہیں دینا یہ قرآن کے حکام ہے لیکن فکر مند ہوئے کہ آخر بات کیا ہے آخر بات کیا ہے حضور اس قدر متفکر اور فکر مند کیوں نظر آ رہے ہیں حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے دستک لگائی سلام کہا تہہ سلام علیکہ یا رسول اللہ جواب نہیں آیا دوسری بار کیا پھر جواب نہیں آیا تیسری بار سلام کیا جواب نہیں آیا اب بہت ڈر گئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے عمر میں نے تین مرتبہ سلام عرض کیا حضور کی بارگاہ میں حضور نے جواب نہیں دیا اندر سے مجھے رونی کی آوازیں آتی ہیں میرا دل بے چین ہوتا ہے اے عمر تم ایک کام کرو چلو چل کر ہم کہتے تم سلام کرو ہو سکتا ہے کہ حضور جواب دیں حضرت عمر نے بھی سلام کیا جواب نہیں آیا حضرت عثمان کو بلایا گیا انہوں نے بھی سلام کیا ایک روایت میں جواب نہیں آیا تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو علی کے پاس جاتے ہیں علی کو بھی اطلاع کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کر لی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا جواب آ جائے وہ تو ان کے بھائی ہیں وہ خون ہیں مولا علی مشکل کشا شہرِ خدا کے پاس جب یہ احوال بیان کیے گئے حضرت سیدنا علی نے کہا کہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ جب تم لوگوں کے سلام کا جواب نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ میرے بھی سلام کا جواب حضور مرحمت نہ فرمائیں میں کام کرتا ہوں میں سیدہ کو بلا کر لاتا ہوں میں مالک نہیں ہے تو جہاں کو بلا کر لاتا ہوں وہ شہزادی رسول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی سلام کا ضرور جواب دیں گے کیونکہ وہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں وہ جب محفل میں آتی ہیں تو حضور اٹھ کر تہہ جاتے ہیں اور ان کو چھوم ہوتے ہیں پشوان مبارک میں نے یہ محبت دیکھی ہے اور اپنی مسلط پر اپنی بیٹی کو بٹاتے ہیں خود بازو بیٹھ جاتے ہیں جس مسلط پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے وہ سیدہ کائنات کے لیے اپنی بیٹی کے لیے یہ سلام میں سکھایا ہے میرے نبی نے بیٹیوں کی اہمیت کو بتایا ہے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے تو سیدہ کے پاس گئے سیدہ گئی اور سیدہ جب گئی تو دروازے پہ جا کے جب سلام کیا تو حضور فوراں اٹھے اور دروازے کی کنڈی کھولی سیدہ کو اندر بلا لیا سیدہ کو اندر بلایا کہا بابا جان کیا ماجرہ ہے ہم سے کیا کوئی خطا ہو گئی اسحاب میں سے کسی کی بات آپ ناراض ہو گئی بتائیے تو سہیے کہ کیا ماجرہ ہے آخہ کریم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ کیا کہوں تین دن خبر جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ سارے احوال سنائے جو میں نے آپ سے عرض کیے اور کہا کہ میری امت کا ایک طبقہ جہنم کا اندر بنایا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا تب سے اب تک روحی رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں مجھے تھوڑی در کے لیے تم تنہا چھوڑ دو وہ چلی گئی حضور اب جب کے بیٹی کو دیکھے تو ظاہر سی بات ہے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے اور جذبات سے مغلوب ہوئے بہت گر گر آیا اور روتے رہے کہتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کی مغفرت کر دے اسی اسنا میں جبرائیل امین پھر آئے اور یہ آیت مبارکہ لے کر آئے جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ نے کہا وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتْرَدَا کہ اے محبوب آپ کو اتنا دے گا آپ کا رب کہ آپ کو راضی کر لے گا آپ کی امت کی مغفرت کر دے گا اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے بحقی شریف اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے میرے نبی کے پاس ایک کنڈیشن رکھا ایک کنڈیشن رکھا اور کنڈیشن کیا تھا بتا ہے آپ کو کنڈیشن یہ تھا حدیث کے الفاظ ہیں کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کی مغفرت کروالیں یعنی جو گناہگار ہیں آپ کی امت میں ایسے ہی ان کی مغفرت کر دی جائے اور انہیں جنت میں مقام عطا کر دیا جائے ان کو معاف کر دیا جائے یا پھر محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے تو which was a better option کہ ایک طرف عادی امت ایسے ہی نکل جا رہے ہیں اور دوسری طرف اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے انٹرسیشن جسے اگریزی زبان میں کہتے ہیں منظر لذی یشفعو اندہو اللہ بھی اسنی آپ آیت القرصے پڑھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے سفارش کرے سوائے ان کے جس کو اجازت دی گئی ہے بھئی آپ لوگ ہر طبقے میں ہر مکتب فکر میں ایک حدیث مبارک ہے اور اس پر ایمان سب کا ہے کہ حافظ یہ قرآن چاہے وہ اس کی عامال کیسے ہی کیوں نہ ہو ذاتی زندگی کیسے ہی کیوں نہ ہو آپ نے سنا ہے نا کہ حافظ قرآن سات لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا سنا ہے حدیث مبارک بتائیے بولیے بھئی سنی ہیں کہ سات لوگوں کو لے جائے گا گناہگار ہوں گے ماباب کو لے جائے گا حافظ قرآن جو صرف رکھ کر حافظ بنا ہے اللہ اسے اختیار دے گا تو ذرا سنچے کہ میرے نبی کے اختیار کا عالم کیا ہوں جو صاحب قرآن ہیں جن کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ أَلَى جَبْلِ لَرْعَيْتَا لَرْعَيْتَهُ خَاشِ أَمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ قَشْيَةِ اللَّهِ وہ قرآن میرے نبی کے سینے اقدس پر نازل ہوتا تھا آقا پاک علیہ السلام میں اس شعر عرض کیا کہ مولا مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میری آدھی امت جنت میں ڈال دی جائے بلکہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرمانے یعنی شفاعت وہ کہ جب جہنم میں اللہ کے بندے ڈالے جائیں تو محبوب اٹھ کر تہر جائیں اور کہیں کہ مولا نہیں میرے امتی کو بخش دیں تو یہ ہے شفاعت کا اختیار جو ایک عام مسلمان کو بھی دیا گیا حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے یہ بھی حدیث ہے متفق علیہ حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جسے ہم سورة البلک کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ جو اس کا خاری ہوگا جو اس کی تلاوت کرے گا تو یہ سورة الملک قیامت کے دن اگر کوئی بندے کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور اس نے اس کی تلاوت کی ہوگی زندگی میں تو بعض عابطہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سورہ جھگڑا کرے گا یہ الفاظ ہے حضرت کہ نہیں مولا اسے بخش دے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا یہ سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا تو ذرا سوچیں کہ جو سارے کا سارا قرآن میرے نبی کے خلب اقدس پر نازل ہوا ہے کیا اس نبی کے پاس نعوذ باللہ من ذلك علیہ عزو باللہ شفاعت کا اختیار نہیں ایسا بالکل نہیں دوستو تو یہ آپ نے کچھ حادیث سنی کہ اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے ہیں اور حضور نے جا بجا اپنی امت کو محبت کی تلقین فرمائی ہے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اور ان کا عیسار ان کی خربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کیسے ماحول میں میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے کبھی آپ نے سوچا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات رنما ہو رہے ہیں قتل کی وارداتیں رنما ہو رہی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ چودہ سو سال پہلے کیسے حالات ہیں زندگی اتنی آسان نہیں تھی بلکہ میں کہوں کہ معاشری اعتبار سے اقلاقی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے جس قدر برا حال مکہ والوں کا تھا دنیا میں ایسا حال کسی کا نہیں تھا جب میرے نبی کو اللہ نے مبعوض فرمایا تو اتنا معاشرے میں برائیاں تھی کہ آپ ان برائیوں کو شمار تک نہیں کر سکتے ہیں لیکن بعد میں جب نبی کے نام کا اصحاب نے کلمہ پڑھا تو آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے جاب جاب قرآن مجید میں ان کی محبتوں کا ذکر فرمایا ہے عیسار قربانی آقا پاک علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیوں میں آپ کو ملے گی دوستو ایسے بہت شمار واقعات ہیں وقت کی تنگی کے اعتبار سے دو چار باتیں آپ کی خدمت پر رکھوں تاکہ آپ کے اندر بھی اسلامی روح کو پھوکا جا سکے کہ آقا پاک علیہ السلام کے اصحاب نے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے میرے دل کے بڑے قریب کہ جب مدینہ المنورہ کی طرف حجرت کی تو بے سرو سامانی کے عالم میں نکل گئے ہیں حضور نے کہا چھوڑ دینا ہے مکہ تو صحابہ نے کہا چھوڑ دینا ہے مال و دولت چھوڑ دی گھروار وئین کے دھرے کے دھرے رہ گئے دولت تھی کسی کے باپ تھے کسی کا کھیت تھا کسی کی دکان تھی کسی کا کاروبار تھا کسی کی تجارت تھی سب کچھ تھا چھوڑ دیا اور چھوڑ کے بدینے کی طرف بے سرو سامانی کے عالم میں چلے گی یہاں تک احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بیوی تھی اور اس بیوی نے آنے سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں آتی میرے باپ کو چھوڑ کر میرے شہر کو چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر کعبے کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے تو تم چلے جاؤ تو صحابہ کا وہ جذبہ ایمان تھا کہ صحابہ نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور جب مدینہ المنورہ میں آئے انساری صحابہ یعنی جو مدینے کے رہنے والے تھے انہوں نے جب حضور کا استقبال کیا تو حضور کو اپنے اصحاب کی فکر ہوئی کون مہاجرین جنہوں نے حجرت کی جنہوں نے مائگرنٹس تھے حضور ان کے لئے فکر مند تھے اور میرے اور آپ کے نبی پاک رہی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک ایک ضرورت کو ون آفٹر این ایڈر پوری فرما رہے تھے حضور نے کہا کہ کسی کے پاس سواری نہیں تھی مکہ کے صحابہ جو مہاجرین تھے آکر کہنے لگے یا رسول اللہ سواری نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں سواری چاہیے ہم کیسے اپنا کام کچھ کریں گے بدینے میں تو حضور نے مدینے کے کسی صحابی کو بلا کر پوچھا انساری کو تو میرے پاس سواری ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس دو ہے تو کہا ایک دے دے گا اپنے بھائی کو کہا یا رسول اللہ آپ کے لئے تو جان حاضر ہے یہ سواری کی کیا ہے یا رسول اللہ پیش خدمت ہے سواری دے دی کسی کے پاس گھر نہیں تھا کوئی صحابی آئے مہادرین کہنے لگے یا رسول اللہ گھر نہیں ہے رہنے کے لئے تو حضور نے ادھر ادھر دیکھا اپنی مجلس مبارکہ میں ایک صحابی رسول اٹھ کر ٹھہرے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس دو گھر ہیں میں ایک گھر اپنے اس بھائی کو دے دیتا ہوں آپ تاجب کریں گے کاروبار تھے اچھا کسی کے پاس کچھ ہے دے دیں تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس دو کاروبار ہیں یا دو دکانے ہیں یا دو بار ہیں ایک باغیچہ میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں یہ عیسار تھا یہاں تک ایک صحابی آئے عیسار دیکھیں مسلمانوں کا آپس میں صحابہ کا جذبہ دیکھیں ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بیوی نہیں ہے میرے پاس میں کیسے زندگی گزاروں میرے پاس بیوی نہیں ہے گھر بار کیسے چلے گا تو ایک صحابی رسول اٹھے جذبہ ایمانی دیکھیں اور اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس دو بیویاں ہیں اب بولیں آپ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس دو بیویاں ہیں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں ایک کو رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ اس سے نکاح کر لے اتنی بڑی خربانیوں کے بعد اسلام ہمارے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچا ہے دوستو یہ تھا جذبِ عیسار اصحابِ رسول اور آج اس کے بالکل برعکس ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی تمام تر شفقتِ محبتِ ہماری نگاہوں کے سامنے اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی رنما کرنے کی کوشش نہیں کرتے مسلکی اختلافات مکتبی اختلافات میں ہم بٹھ کر رہ گئے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم اور آپ کیا صورت دکھائیں گے اسلام صرف پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دوستو بالکل نہیں اگر ایسے سمجھتے ہیں تو آپ غلط سمجھتے ہیں اسلام چوبیسوں گھنٹے ٹوئنٹی فور سیون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے اسلام مکمل سپردگی کا نام ہے اسلام اپنی نفس کی خواہشات کو پیرو ترے کچل دینے کا نام ہے اسلام آقا علیہ السلام کے احکام پر احادیث مبارکہ پر سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے اسلام پارٹ ٹائم نہیں ہے دوستو اسلام فل ٹائم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پارٹ ٹائم ہے جمعہ کو آگئے نماز ہوگئے نکل گئے ہم نے اپنا کام کر دیا نہیں دوستو آپ کی ہر سانس کے ساتھ اسلام آپ کو اس سے کبھی چھٹکارہ نہیں ہے ہر وقت آپ کو ایک کامل مومن کی طرح جینا ہے اور اس لیے جینا ہے کہ نبی نے آپ سے محبت بہت محبت فرمائی ہے اس قدر محبت فرمائی ہے میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا کہ میں وہ اتنا دوں گا کہ رازی کرنے لوں گا کس کے لئے دولت کے لئے میرے نبی نے کیا مانگا اختدار مانگا حکومتیں مانگی دولت مانگی بتائیے راحت مانگی چین سکون اتوینان کی زندگی کبھی مانگی نہیں چٹائی پہ تو سوتے تھے آقا پاک علیہ السلام ہاتھ کا تو تک ہی آتا حضور کا گھر میں کل ملا کر آردس اشیاء سے زیادہ کچھ نہیں تھا بچھونا تھا چھوٹی سی چوپائی تھی بوریا تھا لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا اپنی امت کو مشقت میں نہیں دالا یہ نہیں کہا کہ تم بھی ایسے کرو جن کے ردبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے حضور نے منع نہیں کہا کہ تم گدوں پر مس سو سو حضور نے یہ نہیں کہا کہ سردیوں میں نرم لہا فڑو نہیں منع کیا حضور نے اچھے رباس پہنے سے بھی ممانیت نہیں فرمائی میرے نے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام اچھی سواریاں استعمال کرنے سے بھی ممانیت نہیں فرمائی حضور نے تو آپ کو لیبرٹی عطا فرمائی ہے بہت لیبرٹی عطا فرمائی ہے اور اس قدر آپ سے محبت کیے کہ آپ کا مشقت میں پڑھنا بھی حضور کو گوارہ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی بچہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تو شفیق ماں اس کے پاس آ کر کہتی بیٹا آرام سے آرام سے اتنی محنت مت کر حالانکہ وہ کر سکتا ہے لیکن ماں جا کہتی ہے نہیں بیٹا تھک جائے گا تجھے تکلیف ہو جائے گی ہاتھ پیرے میں درد ہو جائے گا کی کسی طرح میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تمہارا مشقت میں پڑنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میرا امتی مشقت میں نہ پڑے حضور یہ نہیں چاہتے کہ آپ رات رات پر ٹہرے کے نمازیں پڑھیں چوبیس اگھنٹے اطاعت میں رہیں حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام ام المومنین سجد عشاء صدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضور پوری رات اللہ رب تعالیٰ کے حضور ٹہرے ہیں اور ٹہر کر عبادت فرما رہے ہیں پیروں پر ورم آ گیا سویلنگ آ گئی اللہ نے کہا کہ میں وہ بھی تنی رات رات بر نہ جگہ کریں تھوڑی در سو بھی جایا کریں تھوڑی در سو بھی جایا کریں تو یہ حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتے تیہ بات ہی جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور حضور کی محبتیں اللہ سلامت رکھے صبح قیامت تک ایسی محبت کرنے والا نبی اللہ رب تعالیٰ نے کسی بھی امت کو نہیں دیا حکایت تو صحابہ کی حکایت ہے حدیث مبارک ہے بڑی مشہور کہ ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا جب ذکر آیا ہے تو حدیث عرض کر دوں کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائیے کیا کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمائیے تو حضور مسکرائے حضور بہت کچھ تھے اور ہس رہے تھے تو ام المومنین نے کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ چلو حضور سے عرض کرتے ہیں اور کوئی دعا کروا لیتے ہیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لئے دعا کہجئے تو حضور مسکرائے اور مسکرائے کہا کہ اے اللہ عائشہ کی اتنا کہنا تھا کہ اس قدر مسرور ہوئیں اس قدر کچھ ہوئیں کہ کھلا کر ہسنے لگیں اور ہستے ہستے کشی کے مارے حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت زیادہ ایکسائٹٹ ہو گئی بہت زیادہ کش ہو گئی اور ہستے ہستے ان کا سر ان کی گوت تک پہنچ گیا یعنی ہمارے پاس کہتے ہیں لوٹ لوٹ کر ہسنا جسے کہتے ہیں دکنی زبان میں تو ٹھیک اسی طرح اس قدر ہسی اس قدر ہسی کہ آپ کا سر اخدس آپ کے زانو مبارکہ پر آ گیا اور ہستی جا رہی ہیں تو حضور مسکرہ کے پوچھے اے عائشہ بہت خوش ہے کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنی زبردست دعا مجھے عطا فرمائی اتنے خوبصورت کلمات سے آپ نے مجھے نوازا ہے حالانکہ حضور کی زوج مقدسہ ان سے گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ نے تو ان کی پاک دامنی کی قرآن میں خسمیں اٹھائی ہیں خسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے حضور کی ازواج متحرات کی پاک دامنی کی لیکن اس قدر خوش ہوئی کہ سر اخدس زانو پر آ گیا گوٹ تک آ گیا اور لوٹ پوٹ ہو گئی یہ خوشی کے مارے تو حضور نے کہا بہت خوش ہو رہی ہوں تو کہنے لگی یا رسول اللہ بات ہی ایسی ہے اب دیکھیں میرے نبی نے فرمایا اے عیشاء یہ تو وہ دعا ہے جو ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لئے کرتا ہوں تو یہ حضور کی محبت اپنی امت کے لئے ہے دوستوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں تو محبت کے کچھ تقاوے ہوتے ہیں اور اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے اور اگر نہیں کر پائیں تو آپ ایک کامل مسلمان ہرگز نہیں بن سکتے آج کون ایسا بندہ ہے جو دعویٰ یہ نہیں کرتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں بولیے کرتے ہیں کے نہیں سب کرتے ہیں نا بھائی دعویٰ تو سب کے پاس ہے ایسے ہی منافقین نے بھی دعویٰ کیا تھا حضور کے دور میں ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں آج کل بہت نئے نئے قسم کے فرقے آئے ہیں سوشل میڈیا صبح ایک فرقہ ملے گا شام ایک ملے گا رات ایک مل جائے گا اختلفات ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے اور علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کسی کو اصلاح پر عامال پر یا امت کی ترقی پر مسلمانوں کے مسائل پر توجہ نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ جسے اللہ نے توفیق عطا فرمائی مسئلہ یہ ہے کہ جسے دیکھئے اکثر بیش ترقی سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ کہ حضور کی ذات پر گفتگو کرتے ہیں کوئی شفاعت کا منکر ہے تو کوئی اختیارات مصطفیٰ کا منکر ہے کوئی موجزات کا انکار کرتا ہے تو کوئی حیات النبی کا منکر نظر آتا ہے کوئی شفاعت کبرا کا جو اختیار ہے میرے علم غیب کا انکار کرتا میں نے کہا کہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے اللہ نے آپ کو سب سے بہترین امت بنایا اور سب سے بہترین نبی بنایا کسی بھی نبی کی امت نے کبھی بھی کسی بھی نبی کے کمالات پر گفتگو نہیں کی لیکن سب سے بڑا علمیہ یہ کہ ہم اس طرف امت مصطفی جا رہے یہ یہ بگاڑ کا باعث ہے اس لیے کہ جب کبھی امت اپنے نبی سے دور ہو جاتی ہے تو تباہی بربادی تاریخیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں کیونکہ اگر نبی کے دامن سے کڑ گیا تو سمجھو اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں مذہمداری سے کہہ رہا امبر رسول پر آپ کو منافقین ہمیں نبی سے کیا کرنا تو اللہ رب تبارک تعالی نے فرمایا کہ محبوب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ان کو محبت ہے کتنے ایسے فرخے آپ کو نظر آئیں گے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے نظر آئیں گے تو منافقین بھی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ صلات و السلام پر اللہ رب تبارک تعالی نے اس وحی کا نزل فرمایا اور اشارت فرمایا کہ محبوب یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا ان سے آپ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کریں کیا کریں آپ کی اتباع کریں آپ کو فالو کریں دل و جان سے اور اگر یہ ایسے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگے گا وہ آپ ایک طرف اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور دوسرے طرف اللہ فرما میں تجھ سے محبت کروں گا اور میں جب تجھ سے محبت کروں گا تو تیری ہر حاجت کو پولی کروں گا کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے دوستو دیکھیں بنیاد کیا بنائی گئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والو کیا کرو نبی کی اتباع کرو اور نبی کی اتباع میں یہ بھی ہے جیسے میں نے آپ سے بتایا صلح رحمی محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حلوظ مسلمان مسلمان کا اتنا دشمن نہ بن جائے کہ سڑکوں پر جا کر اس کے جسم کے تکڑے کر دیں اتباع یہ بھی ہے ہے کہ محبت سے پیش آیا جائے افو درگزر سے کام لیا جائے اور جب اس میں کامیاب آپ ہو جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تُس سے محبت کرنے لگوں گا اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل ایمین کو بلاتا ہے کہ اے جبرائیل فلا بندہ فلا شہر میں فلا کا بیٹا میں اس حکم ہے تو میں بھی کروں گا اے جبرائیل سن سارے ملائکہ سے کہہ دے کہ وہ بھی اس سے محبت کریں تو جبرائیل کہتے ہیں ہا مولا سارے ملائکہ سے کہہ دیتا ہوں اب آپ تعداد کریں ملائکہ کی تو کوئی تعداد ہی نہیں کر سکتا تو سارے فرشتوں کو آسمانوں اور زمینوں کے جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اس کے بعد اللہ فرماتا اے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں ایک کام کر کہ زمین والوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دیں یہ ہی ہے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے جسے ہم اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں تو دوستو نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے ہم سے بے پناہ محبت فرمائی ہے اور اسی محبت کا یہ صلاح ہے کہ اللہ رب تبارک تعالی نے جا بجا قدم قدم پر اپنے نبی کی محبت کا قیال رکھا ہے اور صبح قیامت تک آپ پر انوار اور کرم کی برساتے ہوتی رہیں گے نوازشات کی بشرتے کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنے عامال کو درست رکھیں اور اپنا تعلق جسے ہم تعلق بالرسول کہتے ہیں اسے مضبوط کرنے کی کوشش کریں حضور پاک علیہ السلام سے اپنے رشتے کو اٹوڑ بنائیں حضور کی محبت میں جیئیں حضور کی محبت میں اپنا وقت گزاریں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت تیبہ کے روشن پہلو انہیں بتائیں کہ حق علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں انہیں حضور کے محاصن حضور کے کمالات ان سب کا ذکر کیا جائے یہی ایسی چند باتیں ہیں جسے ہم کرتے ہوئے رفتہ رفتہ ایک صالح معاشرہ تیار کرنے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہی آپ کو اور ہم کو کرنا ہے اسی پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا ہے یاد رکھیں کہ میرے آخہ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے شفاعت ان کے لئے ہے جو میری امت کے بڑے گناہ گار ہیں دیکھیں عمومی طور پر بندے سے جب کوئی قطائیں لغزشیں ہوتی ہیں کہ تعلق بررسول کے کمزور ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں آخری بات کہ امت ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے دیکھ مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے آنک نہیں ملا سکتے کوئی غلطی کر آئے ہیں کوئی گناہ کر آئے ہیں تو اگر شرافت والا بچہ ہوگا پاک ہوگا تو اپنے ماں باپ سے آنک نہیں ملا سکے گا نہیں ملا سکے گا آنک میں آگ ملا کر نہیں دیکھ سکے گا شرمندگی رہے گی کہیں نہ کہیں احساس رہے گا میں غلط کام کر آیا ٹھیک اسی طرح میں نے تو تذزیہ کیا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس جب ہم سے کوئی قطع لحظ سرزد ہو جاتی ہے تو ہم اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور جن کے صدق دنیا بنائی گئی ہے اس نبی کی ذات سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں کیوں ہمارا گناہ ہمیں ندامت کی وجہ سے دور کرتا ہے دیکھیں آپ اپنے ماباب سے اپنی خطہ گناہ کی وجہ سے ندامت کی وجہ سے یا پھر آپ کی گلڈ فیلنگ کی وجہ سے دور ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے پھر بعد میں لوٹ کرا جائیں گے لیکن یاد رکھیں اللہ نے آپ کو ایسا نبی دیا ہے ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب کبھی تم اپنے نفسوں پہ ظلم کرو ادھر ادھر مدھ بھٹکو میرے نبی کے پاس جاؤ میرے نبی حضور پاک علیہ سلام سے لو لگاؤ اور حضور کی توجہات آپ پر ہم پر ہوں گی اور حضور آپ کے لئے استغفار کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری خطاؤں کو دناہوں کو معاف کر کہ تمہیں جنت عطا فرماؤں گا اللہ رب تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا کی اٹور مستحق محبت عطا فرماؤ ہمیں اطا کرنے کی توفیق عطا فرماؤ تیہ حبیب پاک علیہ صلات و السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ مولا جتنے حاضرین ہیں ان سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرماؤ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرماؤ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرماؤ جن کے کاروبار ہیں ان کے تجارت میں برکت عطا فرماؤ جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں اولاد عطا فرماؤ اور جن کی اولاد ہیں باٹھنے والا بنا ایک دوسرے کی معاونت دستگیری امداد اور مدد کرنے والا بنا ہماری صفوہ میں اتحاد کو خائم اور دائم فرماؤ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ قِلْقِهِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآَقِرِينَ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ وَصَحْبِهِ الْأَكْرَمِينَ عَجْمَئِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْوَبِينَ